اس آشے کے رسول کا تاریخی جنادہ ہوا اس وقت دو لاکھ افراد پر آبادی مجھے ملک بھی رہا ہوں گی لیکن جب اس آشے کے رسول کا جنادہ ہوا چے لاکھ افراد نے اس آشے کے رسول کا جنادہ بڑھا جنادہ جس گلی جس بغلال جس محالت سے بدلتا لوگ اولاد کی بلکتیاں بساتے کہ آشے کے رسول کا جنادہ ہے میں نے کب اس قرآن میں لائے گا قبر پیار ہے سنایا گیا ارامہ اکمال قبر نوترے چہرے سے کم پڑھایا اور مخاطر ہو رہے شہید سے فرمایہ کانسل جید آپ تو نبی کی ستن حموز کے لئے قرآن ہو کر جا رہے ہیں نمی علیہ السلام کے سامنے سو سو ہو کر کشوں گے میلے سوارے سے میلے شفاق کا گناہ نمی علیہ السلام کے سامنے میلے شفاق کی درخواست کا گناہ کتنا دہارہ مہتمان ہے بند کی آفدار لکھے قبر بند ہوئی وہاں دو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں قبر خیاسی خشمو اٹھی وہ دنیا کے خشمو نہیں جنت کی خشمو محسوس ہوتی تھی حضرات مہترم جس نے نبی کیزت و نموز کے لئے اپنی جان کو مانگی اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کس طرح سرکرو ہو کر جا رہا ہے حضرات مہترم یہ ہے نموز رسالت کے حوالے سے ایک باتت کرنے کی آج بھی ضرورت ہے اس بات کی نموز رسالت کے حوالے سے آگے بڑھنے کی آج اگر فرانس ہم فرانس سے مکمل بیتار کریں اور اس کی مصنوعات کا مکمل بیتار کریں محبت رسول کا تقاضہ ہے دشتر رسول کی مصنوعات اور اس کی مصنوعات دشتر رسول سے بیتار اور اس کی مصنوعات سے مکمل بیتار ہونا چاہیے ماشاءاللہ نارے تکبیر قابلے کا ثبوت بھی ہی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر قابلے کا ثبوت بھی نموپت قابلے کا ثبوت بھی نموپت اب آپ کے سامنے میں خطاب کے لئے دعوت ہوں گا استاذ المراظرین استاذ المراظرین استاذ المراظرین آپ ٹی وی میں آپ تھام اکبال کے لئے دعوت ایک واپس سے لے رہی ہے آپ تھام اکبال کے لئے دعوت اس کے بعد اور وہ بار روڈ کرتا ہے اچھے کچھے سالی ایک اپنیس کا پرگرام ایک اپنیس کا پرگرام اپنیس کا پرگرام اس کے بعد اپنیس کا پرگرام استاذ الدیکن اپنیس کا پرگرام اپنیس کا پرگرام اپنیس کا پرگرام اس کے بعد اپنا کچھے سے استاد ربی شرح لي صدی ویسر لي املی وحلل رقلتان من لسان یفقه قول ربی زرنی علما والتنی فهم سبحانتنا علم لنا اماما علمتنا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید حضرت محکم قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ ہی ساتھ بغض و کم درابط کی ایک دو باپیں آسکرنی ہیں یاد جار پاکستان کا یہ عظیم گروم اور اس کے بہن پر شرمالا گیٹ ہے شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لہوری سب کہہ دیجے رحمت اللہ آلہ آواز نہیں آرے خدا مدین کا سانہا اتنا انیس سو تیس کا سال ہے امیر شریعت حضرت مولانا سیدہ دعواللہ شاہ صاحب بخاری رحمان کا بیان کمارے میں نے شاہ جی کو نہیں سنا آپ کے اس لہور کے قاضین رائٹر مصنف خطیب قدیب شاہر آلہ سورج کشمیری بخون فرمائے کرتے تھے جب شاہ جی کی تقریب جعوبت پر پہنچی تو مجمع پر آہو وقا کی کیفیت تاریدی جو اس کہتا ہے یا بتا اللہ شاہ صوران پردے تو فضا میں اٹھتے ہوئے فردے پھر کر پھران چھتے شاہ جی کی تقریب پر دریانوں کی موجیں گمش پر آراز ہوتی خدا مدین کا سلام اعتماع ہے شاہ جی کی تقریب کے دوران مجمع پر آہو وقا کی کیفیت تاریدی ہے مجمع رو رہا ہے رئیس الہران مولانا حبیب الرحمن مجمع پی سب کہتے ہیں حمد اللہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے بہات پر اپنی زندگیاں نشاہ بھی مولانا حبیب الرحمن مجمع پی کھڑے ہوتے ہیں فضاعتے ہیں حضرات میرا جی یہ کہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیٹھ کریں حضر داکر ساتھ ان پر قاتل موجود ہیں اور قیب الرحمن مجمع پر قاتل مجمع پی کھڑے ہیں آپ میں سے کے اکثر دوائے حضرات ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شاہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے ہوگی آپ سب حضرات جانتے ہیں مرید میر کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتا ہے رئیس العرام نے کہا میرا جی یہ کہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیٹھ یہ یہ کہتا ہے کہ بابا صحافت مولانا زفر علی خان کون زفر علی خان جو کہتا ہے نماز اچھی روز اچھا زکاة اچھی حد اچھا مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجد تک کٹ نرو میں خاجہِ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے ایمان میرا کامل ہو نہیں سکتا زبانِ خان نے دھمادار تک نہیں شروع کر دی پھر مولانا حضرت علامان شاہ صاحب پڑے ہوئے یہ موضوع میں کہنا ہوں کہ اس کے لارے شیخ فلسطان حضرت مولانا صحیح محمد یوسف بھولے رحمہ اللہ میں جو موقع کراہ ہی ہے فرما کہیں بھل سبیر کی چار عظیم شخصیات اس لیے پر موجود ہیں اور حضرت علامان شاہ صاحب نے شاہ دھمایا حضرت میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان یہ بتا رہے تھے کہ شاہدی کے ہاتھ پر ان کے موشد بیار کریں تو میں انہوں نے مصفر گار کے جگسے میں مجھ سے کچھ حضرت و وزایف پوچھے اس لیہاں سے یہ میرے بھولی اور میں ان کا فیر یہ کہہ کر اپنے ہاتھ شاہدی کے طرح بڑا دیئے تو جب میں مولانا حبیب الرحم ایشا میں مولانا ملائے کرتے پہ مجھے شاہدی ملائے مولانا حبیب الرحم لیکن انتصام میری کیفیت کی سی لیکن جی فرمو میں پورا جس میں اس کا کمرا کس کا کام کہا تھا اور میں موک رو رو کر شاہدی کو کہہ رہا ہوں کہ شاہدی میں حضرت شاہ صاحب سے ترخواست کر رہا ہوں کہ حضرت آپ ہمارے بھیر ہیں ہمارے آپ ہمارے استاذ آپ ہمارے شاہد ہم آپ کے ہاتھ سے بیعت کے لئے بھی جب ہمارے دلاما ملائے شاہدی اس کار بڑا تو شاہدی فرماتے تھے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیکھ کر برکا عرض کیا شاہدی شاہ صاحب آپ دے مجھے اپنے بیعت میں دوئے دماثر یہی انیس سال تیس میں شاہدی کو امیر شریعت کرا جانا تھا ہے پھر امیر شیعہ سیدتا اللہ شاہ صاحب مقاری رحمہ اللہ نے کابیان سے لے کر پوری پورے برے شریف پاک مہن میں نہاں جاں کابیانیت کے ناپاک جواس کی پہنچے حمیر شریعت راق پر رفاقہ بھی وہاں کابیانیت کا مقابلہ کیا میرے مہترم دوست و شاہدی کی بات آئی انیس سال تیس کی بات ہے حمیر شریعت صحب اللہ شاہ صاحب مقاری رحمہ اللہ سبوں کا بیٹھے رہے ہوئے ہیں لیکن ایک حاضر سویس جدہ ہے اور ایک بیوروکریٹ اور ایک کس افساد ہی ہے اور آ کر کہتا ہے شاہدی اس وقت وہ بھی اتنے جگر قادرین ہیں اتنے میجر جگر قادرین ہیں اتنے بریکیٹر قادرین ہیں خدا نہ خاصتہ اگر خود حکومت کا قفتہ بردے تو شاہدی آپ تصفت بکا سکتے ہیں کہ پاکستان پر کانیے مدبینا ہو شاہدی نے بڑا نمبر احساس لیا پندہ احساس لیا کہ بڑا ہو چکا ہوں لیکن میں اس بات کا آہد کرتا ہوں کہ پاکستان پر کبھی بھی قادرین انقلاب ہو بولو بھئی پاکستان پر کبھی بھی قادرین انقلاب نہیں آسکتا حتیٰ کہ جناب ذو رکالی وٹوں کے دور میں جناب جنرل تکا سان اور جناب جنرل زیاء اللہ کے در میں 14 جنرل کادرین ہی تھی سیسائیہ کا سربراہ کادرین ہی ہے باہریہ کا سربراہ کادرین ہی ہے آرمی کا سربراہ کادرین ہی ہے بلنی سو دیہتر کے آخر دن ہے کادرین ہوں کا سلامہ بھی رہے سلامہ جنسہ ہے اعلان ہوتا ہے تکشید آتے ہیں ہمیر جماعتہ ہوں گیا جناب بیرزا ناصر عزت بیرزا ناصر عزتش پر آیا اور آکر بلکھا خاموش کر رہے ہیں لوگ حیران کے ہوتاں کیوں نہیں ہے اتنے میں سربراہ ای ایرگیس سے فضائیہ کا ایک جہاز آتا ہے بھائی ماں کا سلامی دنجت ترہ جاتے ہیں ایک دوسرا جہاز آیا ایک دوسرا جہاز آیا اس لیے کہ اس وقت پاکستان پر تمہاری حکومت ہے ایک دوسرا جہاز آیا کہ اس پر شایفر اسلام عزت پا نقصید محمد عیسیٰ بن احمد اللہ جو عالمی مجلس اس قطعہ ربویت کے عمیر تھے پڑا ہوگے انہوں نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم شیف کو قدر لکھا کندر قضا کی شیف کو قدر لکھا کہ آپ کے دلوکار نے ہوتو سے انہیں دلوکار دیں آپ ہوتو ساکھ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان مہت موسکر مرین سے جنہوں نہ آئے چرسانہ ربا ہوتا ہے اللہ نے قرم بھمایا 7 سکمبر 1974 کو قادیانی غیر مسلم حقیق اطلاف دی سب کہہ دیئے کندر و چودہ جمعیل قادیانی بھی فائد ہوئے اور ہمارے شاہدی کے وہ بشارت آج بھی الحمدللہ آج بھی بھوند رہی ہے کہ پاکستان پر کبھی بھی قادیانی انقلاب خواہدیا ہوئی پاکستان پر کبھی قادیانی انقلاب نہیں آسکتا اور اللہ کا قرم ہے آج اور روائے کرام جا گئے ہیں تمام موسادق کے اور روائے جا گئے ہیں دیوبندی بریلوی آردی اس لئے پر سارے ہزارت آپ کو رضا آئیں گے میں اپنی بات کو ترسل کرتا ہوں ہمارے شاہدی نے فرمایا مسلمانوں مسلمانوں میرا دینی جاتا ہے کہ ایک نماز ایسا ہو کہ پوری امت اس نماز سے آخر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے سکے الحمدللہ وہ دروازہ آدمی مجلس حفظ ختم نبوت ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آکے اس سٹیج پر آلدی سرزاد کی ہوں گے مجلدی اہزاد کی ہوں گے جمعات اسلامی کے رہنما بھی آئیں گے اور ایک ہی نکتے پر ایک ہی ون پینٹ ایجنم اور وہ ہے حضور کی ختم نبوت زندہ بات حضور کی ختم نبوت حضور کی ختم نبوت اور نامو سے رسالت الحمدللہ ہماری حضور کو فقیلہ ختم نبوت کی بھی عفاظت کی اور نامو سے رسالت کی بھی عفاظت کی میں بھی آج اس عظیم اعتماد کی مساخت سے بلکہ آپ سب سے یہ آج لے نہ کہاتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت ہے حضور کی خاتم ربوت کی حفاظت ہے آپ کے محافظ آپ کی معموز کے حفاظت کے قانون پر حفاظت کریں گے دنیا کا کوئی بے دین سے بے دین وہ قرآن بھی آ جائے معموز حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی فیصلہ کر نہیں کوئی فیصلہ پر داست اس لئے حکمرانوں کو حضامت پسوچنا جائیے کہ ختم نبوت کے خلاف جب بات ہوتی ہے جو وہ قرآن عقیدہ ختم نبوت اور نبوت سے ایک رسالت کے طرح کوئی بات کرے گا وہ دن اس کی حکومت کا آخری دن ہوگا حضور کی انسا تو نبوت کی قیامت تک باقی رہے گی اور آپ کی ختم نبوت میں قیامت تک باقی رہے گی اللہ حضور کی چونکی داروں میں شابر تمہیں قبول و قولی حاضر کتاب فرما رہے تھے عالمی مجلس کا حق و رفت میں رقوت کے مبرکزی مبذلی کو رحمہ ہمارے مقدوم و مخترم حضرت مولانا محمد اسماعیل شدوادی صاحب زمائے کون مذہبی قائدین علماء کرام کی آمد کا سلسلہ رحمد اللہ جاری ہے اور آپ کے سامنے کتابات ہو رہے ہیں میں دعوت میں رہا ہوں عالمی حجر صاحب و ستم نبوت کے در احترام اس عظیم الشان جانفرس میں جو جنہ لاہور کے تاریخی مقام منار پاکستان کے سائے تلے مناقب ہو رہی ہے اس جانفرس کے علیکات میں جہاں عالمی مجلس نے اس کی رابطہ کمیٹی نے بہت بڑا کردار ادا کیا وہاں جمعیت علماء اسلام کی مختلف تنظیموں اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام زلہ لاہور کے قائدین اور ان کے ورکروں کا کردار بھی خراج تحسین کا مستحق ہے یہ یوائی زلہ لاہور کی رمائندگی کرنے کے لیے دعوت زخن دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام زلہ لاہور کے نازم عمومی مختام حضرت مولانا مفتی عبدالحبیز صاحب کو کہ وہ تشریف آئے اور تحفو دے ختم نموت کی اس حدیم الشان کانفرن سے مخادر ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالحبیز صاحب الحمد للہ الحمد للہ بہدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وآلین ما کان محمد أبا احد من رجالكم آج کے اس تاریخی مقام پر جس کو منار پاکستان کہا جاتا ہے ایک تاریخی دن میں جس کو سات ستمبر سے یاد کیا جاتا ہے ایک تاریخی اجتماع ہے اور اس تاریخی اجتماع کی وساطر سے ختمِ نبوت کے عاشقان اور فرمانے جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے ساتھ تدبیدِ عہد و وقا کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں حضرتِ محترم اس بدلِ عزیز کو جس کو لا الہ الا اللہ کی دنیا پر حاصل کیا گیا تھا اس میں انیس سو تلے پر میں ختمِ نبوت کی ایک عظیم تحریک جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے حوالے سے یہاں کے زعماع علمانے ایک عظیم ختمِ نبوت کی تحریک چلائیں اور لاہورتہ مانوردوہ ہے جہاں گلی گلی کے محلے محلے کے جوان گھوڑے آگے اپنی اپنی تاریخ حتم کر رہے تھے ختمِ نبوت کے لئے قربانیاں کو سنگِ یماما میں حضرتِ صحابہ میں بھی دیتی لیکن انیس سو تریفن میں جو آلِ لاہور میں الحمدللہ ختمِ نبوت کیلئے قربانیاں بھی تھی ایک دن میں مانوردوہ ہے تس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانوں کے گزرانے حضور کی ختمِ نبوت پر پیش کیے تھے جب پر ختمِ نبوت کی قربانی دینے والوں کی مختلف تاریخ حتم ہے مجھے موچی دروازے کے اس باتے کی تاریخ بھی آج یاد کرتے ہوئے آہلِ لاہور کا سر اس بات سے وقت سے بلند ہونا ہے کہ جب ہر گلی پہلے سے ختمِ نبوت کے نعرہ لگانے والوں پر ترہ 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 دین گونیاں پر سائی جا رکھتی موچی دروازے کا ایک بابا جس کے تین بیتے یکے پاسی گرے ختمِ نبوت پر قربان ہو چکے تھے روتے خور اپنے گھر میں آیا کہنے لگا تیرے گھر میں اب کوئی جوان بیتر موجود نہیں جس کو میں ختمِ نبوت کے لیے قربان کر سکوں ماں نے کہا یہ تین سال کا بچہ تمہارا فوتہ موجود ہے اس وقتے کو اپنے گندے پر اٹھا کے لے جاؤ اور ختمِ نبوت و زندہ بات کے نعرے لگا دے جاؤ اس جنونی دادا نے اپنے پوتے کو کندے پر اٹھایا تھا اور بیتے کو پوتے کو سکھا رہا تھا بیتا میں باہر نکلوں کا دیکھ گولیوں کی گولیوں کی دھکراہت سے کرنا نہیں چلو میں ختمِ نبوت کا نعرہ لگاؤں تو تُو نے کیا کہنا ہے سندھ کا آباد جناب باہر ہی باہر نکلے پوتے میں یہاں کندے پر تاوار تھے لگیر کھنس بھی گئی کہ بابا اس درازے سے پہلے نکلے والے تین جوانوں کی زندگیاں ختم کر دی گئیں حبتار اگر اس لگیر سے آگے بڑھے بابا نے کہا جس نبی کی ختمِ نبوت اور نامو سے رسالت کے لیے پہلے تین جوانوں کو قربان کر چکا ہوں آج وہ دادا اپنی جان اور اپنے پوتے کی جان لے کر بھی حضور کی ختمِ نبوت کی حفاظیت کے لیے نکلا ہے لو سنو میں نعرہ مستانہ لگا رہا ہوں ختمِ نبوت پوتا کہہ رہا تھا زندہ بعد ایک بے رحم گولی دادا کے سنگے میں پیورست ہو گئی پوتا بھی بھی گیا بیٹا اب دادا بھی گر گیا آگا زالم گولیوں نے سمجھا شاید اس ماسوم بچے کے آگے حسنے پست ہو چکے ہو لیکن تاریخ نے عظیب لکھا کہ وہ ماسوم بھوتا دادا کے ناش پہ کرے ہوگے کہہ رہا تھا ختمِ نبوت زندہ بعد ختمِ نبوت زندہ بعد میرے محسنے دوستو ختمِ نبوت کے لیے پڑے پڑے محسنے دوستو شکریب